بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن 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 الرح شکر کے جس کی توفیق سے درسِ قرآن کے این بابر قریبات میں ہم سب حاضر ہیں دعائے کے خالق کے قرآن یہ برکت والی گھریاں ہم سب کے لیے اجازات اور کمشش کا ذریعہ فرمائیں آج کی درسِ قرآن میں بڑی اہم گفتگو اور بڑائی اہم عنوان اور ٹاپک آپ کے گوشت گزار کرنے کی سہادہ تاثر ہو رہی ہے گزشتہ درس کے ساتھ درس کو اٹیج کیا جائے ملایا جائے تو بات پوری طرح اس طرح سمجھائے کے کہ آپ باب باب نے اس سے قبل درس میں سمات کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسمائیل علیہ السلام اللہ کے گھر خان و خوابہ کی تعمیر فرماتے ہیں اللہ کے حکم سے اور جب یہ خان و خوابہ کی تعمیر مکمل ہو جاتی ہے تو گویا اللہ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہی ابراہیم تم نے میرے گھر کو بنایا اس کی دیواروں کو بند کیا اور قیامت تک کہ ہم نے مسلمانوں کے لیے اس کو میلی نشانی کے طور پر اور رحمت اور برکت کے مرکز کے طور پر آپ نے تعمیر کیا تو اس کے بدلے میں مزدوری کیا ہے اور مجھرت کیا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بجائے درہم کی شکل میں یا دیوار کی شکل میں یا دنیا کے مال کی شکل میں کوئی مامزہ مجھرت یا مزدوری وہ تائے کرنے کی بجائے آپ نے اللہ کے حضور خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد چند دعائیں فرمائے اور اللہ تعالیٰ نے وہ دعائیں حرف بحرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبول فرمائے اب یہاں پر ایک بات بطور مسئلہ یہ ذہن میں رہے کہ کسی بھی نیک کام کے بعد دعا کا کرنا یہ اللہ کی منشاہ بھی ہے اور نبیوں کی سردت میں نبیوں کی سنت میں اور جب بھی دعا مانگا کریں دعا کو اللہ کی عبادت سمجھ کے دعا مانگا کریں کہ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدعا مقبل عبادت کہ دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے عبادت کا پھل ہے اور اس یقین سے دعا مانگا کریں کہ ہم جب بھی کوئی دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو حال حال میں کفول کرتا ہے اور اللہ کے قبول کرنے کی وہ تین صورتیں ہیں یعنی جو دعا کی قبولیت ہے اس کی تین صورتیں ہیں ہم جو کے انسانسات ہیں ہماری فطرت میں ہیں چرد پاسی ہماری فطرت میں ہیں نیگوشنر ہونا جذباتی ہونا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دعا کرتی نماز پڑھتی کوئی میری قبول نہیں ہوگی فلا فلا نے بلکہ جب بھی کوئی دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے لیکن قبول کی تین شکلیں ہیں پہلی بار اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کی دعا ہو وہ ایسے قبول کر دیتا ہے جیسے وہ دعا کرتا ہے دوسری صورت یہ ہے کہ جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو جو چیز وہ دعا میں مانگ رہا ہے وہ اس کے لئے بہتر نہیں ہوتی اللہ اس کی دعا کو قبول کر کے اس کا بڑا بادل اور بدلے میں وہ عطا کر دیتا ہے جو اس کے لئے بہتر ہوتا ہے جو اس کے لئے بہتر ہوتا ہے اور تیسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ دعا فولت قبول نہ ہو یا اللہ اس کے بدلے میں کوئی متبادل عطا نہ کرے تو تیسری صورت یہ ہے کہ جتنی دعایں قبول نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ ان کا عطا ہمیں آخرت میں عطا کرنائے گا حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جنت میں کچھ لوگوں کو ایک اچر کا پیکج دیا جائے گا یعنی سواب دیا جائے گا انعام کے طور پر ان کو توفہ دیا جائے گا وہ اللہ کے حضور ارز کرے کہ باری تعالیٰ یہ دیکھیاں تو ہم نے کی ہی نہیں تھی یہ کن کا دلہ ہے تو عطا فرمائے گا جو دعایں تمہاری دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی یہ ان کا بدلہ میں نے تمہارے لئے محفوظ کر کے لکھا تھا جو آیت انہیں جنت میں ملکتا ہے تو جب وہ جنتیوں کو وہ نا قبول ہماری دعاوں کا متبادل بھی لے گا تو وہ یہ خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری ایک دعا بھی قبول نہ ہو تو یہ انہ کی حکمت ہے اور انہ دادا خود اشان فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو مجھ سے دعا کرو مجھے پکارو اور انہ ہماری دعا سے پکار سے خوش ہوتا ہے یہ دنیا کا رواج ہے اور دنیا کا طور طریقہ ہے کہ کسی سے مانگا جائے تو وہ نراز ہو جاتے ہیں اور بار بار مانگا جائے تو زیادہ نراز ہوتے ہیں رب کی شان یہ ہے اس کی پار کامے جتنا مانگا جائے وہ اتنا خوش ہوتا ہے وہ اتنا خوش ہوتا ہے اور یہ رب کی شان ہے کہ وہ ہر نمحہ اس کا دروازہ جو ہے وہ اپنے بندے کے لیے کھلا ہوا ہے اور پھر رب جب عطا کرنے پہ آتا ہے دینے پہ آتا ہے تو ان راستوں سے اور ان ذائع سے ان اسبات سے عطا کرتا ہے کہ جہاں بندے کا بہن اور گمان بھی گلتا ہے تو دعا جو ہے یہ اپنی عادت بنائے اور اس میں ایک چیز اور ذہن میں لکھیں ہم اپنی طبیعہ دیستہ بنائیں کہ دعا کرنے اور کروانے سے زیادہ دعا لینے اور دینے کو اہمی کرتے ہیں ایک ہوتا ہے دعا کا کروانا اور ایک ہوتا ہے دعا کا لینا جب دعا لینے کے درجے میں بندہ پہنچ جائے تو پھر وہ سمجھ لے کہ اس کے لیے اندہ کی طرف سے دروازہ کھل گئے ہم جو ہے لینے والا کتار کی عدال حضرت ایوہ علیہ السلام کے بارہ پیٹے تھے اور ان میں جو ہے بڑی خصوصیت ملی حضرت یوسف علیہ السلام کیوں بھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کی خدمت ہی اتنی کر دی تھی اپنے باپ کی بارگاہ میں بندہ پہ احترام ہی اتنا کر دیا تھا کہ آپ جب بھی اپنے باپ کے سامنے ہوتے آپ کے باپ کی زبان سے دعائیں یوسف علیہ السلام ملی رہے ہیں لیکن وہ یہ ہوتا ہے اپنا آپ ایسے بنا ماں باپ گھر میں وجود ہیں ان کی اس طرح خدمت کریں کہ وہ خود دعا دینے والے لیں آپ کے کہے بغیر دعا دینے والے لیں اور جب یہ درجہ کسی کو نصیب ہوتا ہے پھر وہ دعا رد نہیں ہو دعا رد نہیں ہو حضرت علیم مرتضیٰ اس کیلئے فرماتی ہے کہ مجھے افسوس ہے اس بننے پر جسی امام باپ گھر میں موجود ہیں اور وہ کسیوں سے دعا کروانے جاتا ہے بھئی اپنے ماں باپ کو اس طرح تم رکھو کہ وہ تمہارے لئے اٹھتے بیٹھتے دعا کریں کہ باپ کی دعا جائے اور اولاد کے حال میں کبھی رد نہیں ہوتی وہ کسی لئے اس کے حال میں قبول ہو جاتی ہے تو دعا دینے والے لیں اور اللہ تعالیٰ نے رضیٰ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اتنا پسند کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قرآن کا حصہ بناتی ہے یہ کوئی تھوڑا عزاز ہے دعا ابراہیم علیہ السلام کرتے ہیں اور اتا جائے اس کو اس کتاب کا حصہ بناتا ہے جو آپ کے میرے پیارے نبیر پر ناظر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا فرمائی کعبہ کی تقویل کے بعد فرمایا رب نچال حاضر باراتہ آمین یا اللہ اس شہر کو امن والا شہر تنا اس شہر کو امن والا اچھا یہاں پر بڑی بطور خاص آمانے لگتے ہیں یہ بات سیکھنے کے لئے ضروری ہے کہ امن کتنی ضروری چیز ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دعا دی یہ فرمایا کہ یا اللہ یہاں پر امن کیا فرما کیوں کہ جب کسی گھر سے کسی محضے سے کسی سوسیٹی سے عمل اکثر ہو جاتا ہے کسی ملک سے عمل اوچ جاتا ہے پھر وہاں پر ترقی نہیں ہوگا پھر وہاں پہ یہ تو یہ نام اچھا ہے وہ سبور نہیں ہوگا اس لئے گھروں کا معاول ہو وہنوں کا معاول ہو اس میں سب سے بڑھ کر یہ کردار ادا کریں کہ وہاں پہ عمل کہہ رہے ہیں جھنوں کا معاول نہ ہو فتنوں اور فسادوں کا معاول نہ ہو جہاں پہ فتنے بکھول لیتے ہیں وہاں سے برکت اچھ جاتی ہے جہاں پہ جبے فسادات شکو جاتے ہیں وہاں سے اللہ کی رحمت کو اچھ جاتی ہے تو اس لئے ذہنی میں اپنی ذاتی صدقیوں غریب صدقیوں رشتہ داری کی صدقیوں ملدہ داری کیوں اس میں عمل کو جو ہے ترزیر میں رکھا رہے ہیں دیکھیں اگر آپ کے پیچھے حتمے سے عمل قیم ہوتا ہے تو یہ تمہارا اس پوری عبادی کے لیے جو ہے ایک بہت بڑی قربانی ہو اگر تمہارے پیچھے حتمے سے کوئی جھگرہ ختم ہوتا ہے اور عمل قائم ہوتا ہے تو یہ بہت بڑے نجر کا اور سعادت کا کام حضور ایترام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے ارشاد فرمایا آپ فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں جو بندہ سچ پہ ہو سچ پہ ہو سچ پہ ہونے کے بعد جو وہ جھگرہ ختم کر دے حضور فرماتے ہیں کہ میں محمد جنت کے ترمیان میں اس کو گھر دینے کی زمانوں کو گھر دینے کی اور یہ اتنی بڑی قربتی ہے نمازی کے لئے نہیں ہے رازی کے لئے نہیں ہے جہاد والے کے لئے نہیں ہے کس کے لئے ہیں جو سچ پہ ہیں اور جھگرے کو حتم کر دیتا ہے کہ یہاں جھگرہ نہیں ہونا چاہیے حضور فرماتے ہیں میں جنت کے درمیان میں اس کو گھر دینے کی زمانوں کو دیں اس لئے ابراہیم اور اسلام پہتے ہیں پہلی دعا یہ بنا دیں کہ یہاں پہ تیرے اس گھر کپلہ سمجھنے والے کپلہ سمجھنے والے بھی آئیں گے یہاں پر ترہ ترہ کے نظریات اور ترہ ترہ کے فکروں کے لوگ آئیں گے یہاں پہ عمل کہنے گا اور الحمدللہ یہ رحیم علیہ السلام کی دعا کا صدقہ ہے آپ میں سے جو احباب جو ہے وہاں پہ حاجبر کی سعادت اثر کر گیا ہے آپ نے دیکھا سواری دنیا سے مسلمان کچھ کسی قوم کا کسی قبیرے کا کسی رنگ کا کسی جگہ کا وہاں پر جو ہے وہ لبائک اللہم اللبائک کی صداوں میں اور اللہ علیہ اللہ محمد الرسول اللہ کی صداوں میں وہ اس طرح نظر آتا ہے کہ جیسے سب ایک گلی کے رہنے والے ہیں لیکن کیوں کہ وہاں پہ عمل کی دعا جائیں ابراہیم علیہ السلام فرما کے گئے اور پھر دوسری دعا پہ فرمایے وَرْسُمْ أَحْلَىٰ بُوْمِنَ السَّامَرَىٰ یا اللہ یہاں کے رہنے والوں کو پھلو کر اس طرح فرما اور یہ دعا بھی ہوں تو ہوں ابراہیم علیہ السلام کی قبول ہے کہ دنیا میں جو پھر کسی جگہ پہ نہیں ملتا یا وہ شہر مکہ میں ملتا ہے یا رسول اللہ کی شہر ملتا ہے لیکن حالانکہ وہاں سعودیہ کی جو اپنی زمین ہے وہ بہت تھوڑا سا حصہ ہے جو وہاں کا کوئی ذریعہ رکھو ہے وہ بہت تھوڑا ہے لیکن ریاض والی ساہت ہے لیکن اکتائف والی ساہت ہے وہ تھوڑا پرمولی حصہ ہے کہ جو زرچیر زرائی ہے ورنہ جتنی باقی عبادی ہے جتنا بڑا ملک ہے اس کے مطابق ہے اگر وہ زمین تو آپ کی اجناس پوری نہیں کر سکتی لیکن اس پر موجود وہاں پر کبھی پھل ختم ہی نہیں ہوتا کبھی پھل ختم ہی نہیں ہوتا یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا سبقہ کہ یا اللہ یہاں کے نینی والوں کو پھلوں کا رسک عطا فرنگا پھلوں کا رسک عطا فرنگا اور پھر نو پھل جس پہ شہر مرکہ اور شہر مدینہ کی گلت و خبار لکھی ہو ٹھیکن اور نو پھل جو مرکہ اور مدینہ کے بزاروں سے اور لاسٹوں سے گزر کے آئے پھر اس پھل کی برکت کا کیا حضر ہوگا ٹھیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جاجے کرام آتے ہیں وہ کجور اور پانی وہ چاہے پاکستان سے وہاں پہ گئی ہو لیکن پھر بھی اس کو حوات و قدیبی کی لگے نہیں اس کو حوات و مکہ کی لگے لیا جاتا تو پھر کتنی عقیدت اور بسمت سے اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو یہ اے انہی پر اسلام کی دعا کا نتیجہ ہے اور فرمایا یہ اس کے لیے ہو کہ جو دجھ پر ایمان رکھتا ہے آخر پر ایمان رکھتا ہے اور پھر دوسری دعا آپ نے فرمائی کہ عربانہ وجبانہ مسلمینے لگ کہ یا اللہ ہم دنوں کو جھکنے والا اپنی والدہ میں جھکنے والا یہ بھی بہت کمال کا مقاہ ہے کہ اللہ کا گھردن آتی آپ اللہ کا گھردن آنے کے بعد دعا کیا فرما رہے ہیں ہم نے اپنی والدہ میں جھکنے والا بنا کے لئے ہیں یعنی اس چیز کا خاص اعتماد کرنے کہ یا اللہ ہم نے تیرا دھر بنا دیا ہم نے اپنی شہرت کے لئے لیں اپنی چودرات کے لئے لیں اس بات کے لئے لیں کہ بے قیامت تک لوگ ہمارا اللہ اللہ لے 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 کہ بتائیں کہ انہوں نے یہ کہا ہویا ہے انہوں نے یہ کہا نا نا تیری بار اللہ میں دعا کرتے ہیں کہ کعبہ بنانے کے بعد بھی جو ہے ہم آج سی طرح کرتے ہیں کہ حضور کا بھی فرماد ہے کہ منتوازہ عددہ رفع آف اللہ جو اللہ کی نظام کے لئے چھوٹنے والا کرتا ہے اللہ اس کو تنہ دلم فرما دیتا ہے والدلہیم علیہ السلام کو آف اللہ کہ اللہ ہم نے گھر بنا دیا ہم نے تو اپنے لئے اس مسادت سکتے ہیں ہم نے اپنے لئے اس کو تیری توفیق سمجھا اور ہم نے تیری گھر بنا دیا اب ایسا ناوکی پہ اس منامے کے بعد بلکہ ہم دعا کرتے ہیں ہمیں اپنی مارگاہ پہ چھوٹنے والا کرتے ہیں تو پتا چلا کہ دیکھی کرنے کے بعد بھی انسان کے وہ تکبر کا شکار نہ ہو غرور کا شکار نہ ہو وہ ساکھ ساکھ رات چاہت کر بھی جو ہے جب صبح اٹھت اللہ کے برنوں کی علامت ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو دعا کرتے ہیں اللہ میں دو سب کے عذاب سے محفوظ کرتے ہیں یہ میں اس لئے صورتیں کے بات کرنا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ کلچر ہے کہ ہم نے سال کے بعد ایک دیکھ پکا دیں سال کے بعد ایک محفل کر لیں سال کے بعد کوئی ختم خرید کر لیں کوئی جو برات کا ختم دلوا دیں تو خود ہی آپ نے یہ جنت کا ٹکر کاٹ کر چاہے وہ سیدھ بھی ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بٹھی کے جو آپ نے کرنا تھا کل بھی نہ نہ بلکہ انبیاء کی جو صورت یہ ہے کہ وہ اتنی بڑی بے کی کرنے کے بعد میں دعا مانگ رہے کہ یہ اللہ میں چھکنے والا اور صرف اپنے لیے نہیں فرمایا امیم سوریت نا مانم مسلم اللہ یہ اللہ ہماری اولاد کو یہ توفیق عطا فرما کہ ہماری اولاد بھی تیری بارگاہ میں چھکنے والی تو یہ اللہ کی بارگاہ میں چھکنے والا کر کے رہنا آجز کر کے رہنا اللہ کی بارگاہ میں جو ہے سر تسلیم خم کر کے رہنا اور اس کی بارگاہ میں ہر وقت اپنے آپ کو بندہ سمجھ کے رہنا یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ جس کو ابراہیم علیہ السلام اپنی دعا میں معمی رہے ہیں اور عطا تعالیٰ اس کو قرآن میں ذکر فرمانا آئے اور فرمایا آرینہ منہ سے کنا اور ہمیں حج کے اکرام عطا فرما وطوبہ علینا اور ہماری توبہ کو قبول فرما انکان تتوپہ بلاریو یا اللہ تو توبہ قبول کرنے وعدہ ہم دو رہن کر کرنے وعدہ ہے تو یہاں تک ہے یہ دو عیتوں میں جو دعائیں تھیں وہ آپ کے پوشکزان کی اگلی آیت میں بھی ہے دعا لیکن وہ تھوڑا پیٹے سے پرنانے والی بات ہے اور اس کا تعلق ہمارے موجودہ سیٹ اپ کے ساتھ موجودہ بوشرتی نبائیوں اور اقدار کے ساتھ ہے اس دعا پر جو انشاءاللہ تفصیلی گفتر ہوگی اللہ کے حضور اتجائے کہ اللہ تعالیٰ حضرت علیہ السلام کی کی دعاوں کی برکتیں اور ان دعاوں کے ندیجے ان دعاوں کے دھن اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائے اور ہمیں بھی ان پر بزیدہ حضرتیوں کی سنت پہ اپنے آپ کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ کوئی بھی نیکی کریں کوئی بھی اچھا ہی کریں کوئی بھی بلائی کریں ہر نیکی ہر قلعے کے بعد اپنے آپ کو آجی کے ساتھ رہنے اتجائے حضور صلی اللہ کو سجود رہنے اللہ تعالیٰ